لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بات کرتے ہیں آج مختصر طور پر کہ حدیث قولی کیا ہوتی ہے پہلے آپ کو مختصرا بتا دوں کہ اسطلاح میں حدیث سے مراد ہر وہ خبر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منصوب کی گئی ہو تو نویت کے اعتبار سے پھر حدیث کی تین اقسام بیان کی جاتی ہیں حدیث قولی حدیث فعلی اور حدیث تقریری حدیث تقریری کیسے کہتے ہیں حدیث تقریری اس حدیث کو کہتے ہیں جو نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہو اور نہ آپ کا فعل ہو نہ آپ کا ارشاد مبارک ہو اور نہ آپ کا کوئی فعل ہو آپ کا کوئی کام ہو بلکہ وہ قول اور عمل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا گیا ہو اور جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کی ہو جس کی نہ تو آپ نے تردید کی ہو نہ انکار کیا ہو ایسے قول اور عمل کو جائز قرار دیا جاتا ہے اگر یہ ناجائز ہوتا تو آپ یقین ہنے سے منع فرما دیتے ہیں مثال کے طور پہ حضرت قیس بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو صبح کی نماز کے بعد دو رکعتیں پڑھتے دیکھا تو فرمایا صبح کی نماز تو دو رکعت ہے اس آدمی نے جواب دیا میں نے فرض نماز سے پہلے کی دو رکعتیں نہیں پڑھی تھی لہذا آپ پڑھ رہا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جواب سن کر خاموش ہو گئے یعنی آپ نے اس کو اجازت دے دی سنن نبی دعوت کی یہ روایت ہے تو بہرحال اس سے یہ بات صاف ظاہر ہو جاتی ہے کہ حدیث سے تقریری کیا ہوتی ہے اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلیش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں